رشتے کی تنازے پر سسر کے ہاتھوں قتل ہونے والے نیاز حسین کے ورسا کا احتجاج اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نشاندہی کے باوجود بھی قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہے بھکر کے نواحی علاقے بحل کی بستی کنال والا کے نیاز حسین نے فرزانہ بی بی سے پسند کی شادی کر لی جس کا لڑکی والوں کو رنج تھا بعد میں دونوں خاندانوں میں صلاح ہو گئی تاہم گزشتہ سال نومبر میں ملزم امانولا جمالی نے اپنی بیٹی کے گھر میں ہی اپنے داماد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا جبکہ اس کی بیٹی شدید زخمی ہو گئی لوہہکین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈی پیو ہمائیوں مسعود سندو سمیت متعلقہ پولیس حکام کو ملزموں کی نشاندہی کی ہے تاہم ملزموں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا انہوں نے وزیراعلا پنجاب شباہ شریف سے ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور ہمیں اب آپ کو لیا چلیں گے سرگودھا ایک اور بیوہ ماں کا جوان بیٹا انسانی سمگلروں کی بھینٹ چڑ گیا سرگودھا کی تحصیل کوٹ مومن کا رہائشی خالد محمود اپنی بیوہ ماں مازور پھپی اور زیفل عمردادی کا آخری سہارہ تھا سرگودھا کی تحصیل کوٹ مومن کی رہائشی سردارہ بی بی نے دو ہزار پانچ میں اپنے اکلوتے اٹھارہ سالہ بیٹے خالد کو یونان بھیجوانے کیلئے سرفراز نامی ایجنٹ کو چار لاکھ روپے دیے اس کی بعد سے اس کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کس ملک میں اور کس حال میں ہے زیف دادا جوان پوتے کی تلاش میں فوت ہو گیا دادی روتے روتے بینائی کھو چکی ہے خالد محمود کے مامو سکندر کا کہنا ہے کہ انہیں ایجنٹ سرفراز نے اطلاع دی تھی کہ خالد محمود ترکی میں ساتھیوں کے ہمراہ پکڑا گیا تھا ترک حکومت نے سب کو ڈیپورٹ کر دیا لیکن خالد محمود واپس نہیں آیا انہوں نے صدر آصف علی زرداری وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور چیف جسٹس افتخار محمد چودری سے اپیل کی ہے کہ وہ خالد محمود کی تلاش کا حکم دیں دو ہزار پائن دے وچے ایتھوں جڑی انسانی سمگلر ہیں اس نے ایتھوں ساڑے چار لکھ روپیہ لے کے اس نے لے گن فاراں بیرلے ملک لے جانو واسطے اس تو بعد اس دے کوئی پتہ نہیں آئی تک کہ کتھ ہے کتھ ہے نہیں اس دے پیچھے بیوہ ماں جڑی بلکل اس دے سارے جی رہی آئی ایک اس دے دادا جڑا اس دے غم دے وچے روندہ نیم پاغل ہو کے فوت ہو گیا دوزار دس دے وچے ناروال میں پولیس نے ایک مکان پر چھاپا مار کر دو سو بوتل شراب برامد اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس تھانا صدر کے مطابق انہیں اطلاع ملی کے نواہی گاؤں مانک کے ایک گھر میں شراب تیار کی جاتی ہے چھاپا مارا گیا تو وہاں سے دو سو بوتل شراب اور شراب کشیدہ کرنے کا سامان برامد ہوا موقع پر موجود ایک شخص شفیق مسیح کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم عرصہ دراز سے شراب ناروال، زفروال، شکرگر اور دیگر علاقوں میں فروخت کرتے تھے ملزم شفیق کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر ساہیوال میں تجاوزات ہٹانے کا کام جاری ہے ڈی سیو ساہیوال وکاس علی محمود نے ریوینیو افسران اور ٹی ایم اے پر مشتمل مختلف ٹیمیں بنا دیں جنہوں نے سارا دن تجاوزات ہٹانے کا کام جاری رکھا اس موقع پر ناکھوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے مقامی پولیس بھی موجود تھی ڈی سیو نے کہا کہ تجاوزات ہٹانے کا کام بلا امتیاز جاری رہے گا تاکہ ساہیوال کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے ورلڈ تپدک ڈے کے موقع پر گزشتہ روز جسٹس افتقار ہال بار اسوسییشن قصور میں ایک سیمنار منقد کیا گیا قصور میں ورلڈ تپدک ڈے دو ہزار گیارہ کے موقع پر سیمنار منقد کیا گیا جس میں ایم این اے شیخ وسیم اختر ایم پی اے شگفتہ شیخ ایم پی اے غلام نبی نیشنل ٹی بی اسوسییشن گلاب دیوی ہسپتال پنجاب ٹی بی اسوسییشن کے افسران ای ڈیو ہیلتھ قصور سادولہ خان ڈی ایچ کیو کے میڈیکل افسران لیڈی ڈاکٹرز اور وکلا کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی سیمنار سے کتاب کی دوران مقررین نے ٹی بی کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان اینٹی ٹی بی اسوسییشن کی بنیاد فاطمہ جنہ نے پندرہ ہزار کا عطیہ دے کر انیس سو چانوے میں رکھی اور اب تک اس جہاد میں پورے پاکستان میں کل ایک سو پانچ ٹی بی کی تشکیسی مراکز دھائی سو ٹریٹمنٹ سینٹرز اور دس ہزار عوامی رضاکاروں کے فورس کام کر رہی ہے یو این ڈی نے دو ہزار میں بینل اقوامی سطح پر میٹنگ کی جس میں دنیا کے ڈیر سو ممالک نے ایک ڈیکلیریشن سائن کیا جس کے تحت تمام ممالک ٹی بی کے علاج کے لیے عدویات فرہام کر رہے ہیں ڈبلیو ایچ او کی طرف سے حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت بھی دو فیصد فنڈ ٹی بی کے مریضوں کے لیے فرہام کر رہی ہے ڈاکٹر خالد نے بتایا کہ دنیا میں ٹپ دک کے علاج میں پاکستان کا پندرہ فیصد حصہ ہے انہوں نے بتایا کہ پارٹہ اسوسییشن کسور میں سترہ تشکیسی مراکز قائم ہیں اور ظل بھر کے ٹپ دک کے مریضوں کو مفت عدویات فرہام کی جاتی ہیں چونیا پتوکی اور کوٹ رادہ کشن ان کے تمام آر ایچ سیز میں عدویات دستیاب ہیں ان مریضوں کا مقررین نے یہ پیغام دیا ہے کہ ٹی بی کے مریضوں کو عدویات بقائدگی سے کھانی چاہیے اگر اس میں تاخیر کریں گے تو ان کا علاج بہت مہنگا ہوگا صرف آٹھ ماہ یا ڈیر سال مسلسل عدویات کے استعمال سے اس موزی مرس سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے رائیون میں تحریک انصاف اور انجمن تاجران بیرونی تبلغی مرکز نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر امریکہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ریلی میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے تبلغی مرکز کے مین گیٹ سے لہور روٹ پر سوے اصل ریلوے پھاٹک تک مارچ کیا مظاہرین نے ملون پادری اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے امریکی پادری کا پھتلا بھی جلائے گیا ریلی سے کتاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا کہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کا دنیا اور آخرت میں انجام برا ہوگا انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات توڑ لیے جائیں میاں چینوں میں مرکزی سیکیٹری جنرل سنی اتحاد کانسل حاجی حنیف طیب نے کہا ہے کہ رانہ سناؤلاو کو سب کچھ پتا تھا کہ ریمن ڈیویس کو رہا کرنے سے ایک دن پہلے ریمن ڈیویس کو بھگانے کی رہیرسل کی گئی سابق وفاقی وزیر حاجی حنیف طیب کا کہنا تھا کہ احتزاز حسن کو اگر دین کا نہیں پتا تو کسی مدرسے میں داخل ہو کر اسلام کی تعلیمات حاصل کریں ان کا کہنا تھا کہ ٹیری جونز نے بیس تاریخ بتا رکھی تھی لیکن امریکی حکومت نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ریمن ڈیویس کی رہائی کے خلاف اٹنے والے طوفان کو دبانے کی کوشش ہیں حنیف طیب کا کہنا تھا کہ ملک میں کرپشن مہنگائی بے روزگاری بڑھ رہی ہے لوگ اپنے بچوں کو فروخت کرنے اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں جبکہ ہمارے حکمران بادشاہت کے مزل لوٹ رہے ہیں اور ازن یہاں لیں گے ایک بریک جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے گلگت بلکستان میں موسم بہار کی مہین کا آغاز ہو چکا ہے